کمنٹ ہے بھائی وزڈ وزے پہ اسائلم لے سکتے ہیں سپین میں دیکھیں دو کویسٹن جو ہے وہ بہت زیادہ آرہے ہیں آج کل مجھے ایک تو وزڈ وزے کی پیمٹ کتنی لگتی ہے کتنا کو پیسہ لگ جاتا ہے وزڈ وزہ اپلائی کرنے میں دوسرا جو لوگ وزڈ وزے پہ آرہے ہیں یورپ میں ان کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا مطلب وہ اسائلم لے سکتے ہیں امیگریشن میں حصہ لے سکتے ہیں پیپر آپ نے کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ سٹیپ جو بھی لوگ وزڈ وزا پہ یورپ میں آئے ہیں یا آنے والے ہیں ٹھیک ہے یہ دو کویسٹن بہت زیادہ ہوتے ہیں پہلی بات تو میں وزڈ وزے کی پیمنٹ جو ہے وہ کلیر کروں آپ دوستوں کو دیکھیں اگر آپ خود اپلائی کرتے ہیں وزڈ وزا تو آپ کے پیسہ بہت زیادہ نہیں لگتا دوسرا آجاتا ہے اجنٹ کے ثرو اپلائی کرنا اجنٹ آپ سے مو مانگی قیمت لے لیتا ہے کہ مجھے اتنا پیسہ چاہیے اور آپ کو دینا پڑتا ہے حالانکہ کام وہ بھی وہی کر ہوتا ہے جو آپ نے کرنا ہوتا ہے مطلب کہ اگزیمپل کے طور پر اگر میں باتیں سمجھاؤں تو دیکھیں جو ڈاکومنٹ اس نے بولنے ہیں وہ آپ نے خود ہی کٹھے کرنے ہیں آپ نے بینک سٹیٹمنٹ آپ نے خود بنانی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے بولنے ہے کہ مجھے یہ یہ ڈاکومنٹ چاہیے جس میں نو سی آجاتا ہے آپ کا پاسپورٹ آجاتا ہے آپ کی انشورس آجاتی ہے آپ کی ڈمی ٹیگٹ آجاتی ہے ٹھیک ہے یہ جتنے بھی ڈاکومنٹ ہوتے ہیں ان میں آپ نے تقریباً ایٹی پرسنٹ کام آپ نے خود کرنا ہوتا ہے ٹونٹی پرسنٹ وہ کام کر کے آپ سے اچھی خاصی رقم لے لیتا ہے اب اگر آپ یہی کلیہ یہی پرسیس آپ خود کرتے ہیں اس میں ہلکی پھل کی ٹینشن آپ کی ہوتی ہے آپ کی سردرد ہوتی ہے لیکن آپ کا پیسہ بہت زیادہ بچ جاتا ہے اب پیسہ کتنا کوئی لگتا ہے آپ نے ڈمی ٹیگٹ کروانی ہوتی ہے کنفرم ٹیگٹ نہیں آپ کرواتے ہیں ڈمی ٹیگٹ کروانی ہوتی ہے وہ بڑی سستی ہو جاتی ہے انشورس آپ نے کروانی ہوتی ہے وہ بڑی سستی ہو جاتی ہے ہوتل بکنگ آپ نے کروانی ہوتی ہے وہ بڑی سستی ہو جاتی ہے آپ اپنی من مرضی سے جو رقم ہے مطلب جیسے ہوتل بکنگ ہے تو آپ کوئی اچھا سا نارملی دیکھ لیں گے ہائی لیول کا نہیں کروائیں گے تو آپ کی پیمٹ بچ جاتی ہے ایجنٹوں نے بھی وہی ڈاکومنٹ آپ کو بولنا ہے کہ بھئی یہ لے کے آؤ تو ہم آگے آپ کی اتنی ہیلپ کر دیں گے یہ یہ کام کر دیں پھر آپ امبیرسی میں یا وی ایف ایس کل بولنا ہے آپ نے خود جانے تو ایجنٹ صرف اور صرف آپ کو رستہ دکھانے کی پیمٹ لے رہا ہوتا ہے سو سمپل آنسر اس کا یہ ہے جو لوگ بولتے ہیں کہ وزرڈ وزے پہ پیسہ کتنا لگتا ہے سمپل اس کا آنسر یہ ہے کہ اگر آپ خود اپلائی کرتے تو آپ کا پیسہ بہت زیادہ نہیں بہت کم لگتا ہے اب نیکس جو کوئیسٹن بہت زیادہ آ رہا ہے کہ بھائی وزرڈ وزے پہ آ کے یورم میں ہمارا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا ہمیں کیا کرنا چاہیے اسائلم کی طرف جانا چاہیے یا پھر ایمیگریشن کی طرف جیسے اس بھائی نے پوچھا ہے اسائلم کا تو بات اسائلم کی کر لیتے پہلی بات اسائلم کو سمجھ لیتے کہ اسائلم چیز کیا ہے آپ کسی بھی کنٹری سے دوسری کنٹری جب موو کرتے ہیں آپ ان سے بول دیں مجھے اسائلم چاہیے ازیل چاہیے وہ آپ کو ازیل دے دیتے ہیں اسائلم دے دیتے ہیں آپ کو کیمپ مل جاتے ہیں ہر ایک کنٹری میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہ سپین ہے اٹلی ہے جرمن ہے پرتگال ہے سویز ایزر لینڈ ہے ناروی ہے ڈان مارک کوئی بھی کنٹری ہے اسائلم آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ آپشن ہر کنٹری میں موجود ہوتا ہے لیکن اسائلم جہاں پہ ایمیگریشن اوپن ہے وہاں پہ اسائلم کرنے کا فائدہ اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ جہاں پہ ایمیگریشن اوپن ہے ایمیگریشن کے پیپر لے اسائلم والا سسٹم نہ لیں اب اسائلم والا سسٹم میں کیوں بول رہا ہوں کیونکہ جب لوگ اسائلم کرواتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی کیس دینا پڑتا ہے کہ مجھے میری کنٹری میں یہ مسئلہ تھا یا میری ذات کے ساتھ یا میری جان مال کے ساتھ کوئی مسئلہ مسئلہ ہے میرے پاس ایک سٹوری ہے میرے پاس ایک کیس ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ لوگ سنتے ہیں کہ ہاں جی آپ کی ذات کے ساتھ کیا مسئلہ مسئلہ ہے کیوں آپ اسائلم لے رہے ہو اسائلم کا سمپل الفاظوں میں مطلب سمجھاؤں تو مطلب پناہ لے رہے ہو آپ کسی بھی کنٹری میں جا کے پناہ لے رہے ہو آپ کو پناہ تو مل جاتی ہے لیکن آپ کو ریزن بتانا پڑتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے اس وجہ میں نے پناہ لی ہے اب اگر آپ کی سٹوری آپ کا جو کیس دیا ہوا ہے وہ بلکل اتھینٹک نہیں ہے اس میں کوئی دم نہیں ہے سچائی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے تو وہ آپ کا کیس ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور آپ کی ازیل اسائلم جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اور اگر کسی بڑی کنٹری میں رہ رہے ہیں ناروے میں ڈن وارک جرمن کسی ایسی بڑی کنٹری میں رہ رہے ہو تو کیا ہوتا ہے اسائلم ختم ہونے کے بعد ریجیکٹ ہونے کے بعد آپ اپیل تو دوبارہ کر سکتے ہو لیکن تین دفعہ آپشن ہوتا ہے تین دفعہ جب آپ کو ریجیکشن کا لیٹر آ جاتا ہے تو اس ہاتھ میں آپ کو ڈیپورٹ کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ڈیپورٹ نہ کر دے اب کچھ کنٹرییں ایسی ہیں جیسے اٹلی ہے سپین ہے فرانس ہے کوئی نارملی کنٹری ہیں ان میں آپ اسائلم تو کر لیتے ہو لیکن آپ کو کوئی نہ کوئی کیس دینا پڑے گا اب اسائلم کن لوگوں کی پاس ہوتی ہے وہ بھی بات میں کلیر کرتا چلو اگر آپ کے کیس میں دم ہے آپ کے پاس ثبوت ہے پروف ہے جو کہ آپ انہیں دکھا سکتے ہو ویڈیو ہو سکتی ہے کوئی اخبار ہو سکتی ہے کوئی ایسی چیز جس سے انہیں اندازہ ہو سکے کہ ہاں یہ بندہ اگر پناہ رہ رہا ہے کسی کیس کی وجہ سے کسی مسئلہ مسائل کی وجہ سے اس کا کیس جو ہے جینمن ہے تو آپ کی ازیل اسائلم جو ہے وہ پاس ہوتی ہے تو آپ کو پیپر مل جاتے ہیں اب جو ازیل ہے اسائلم ہے وہ کب تک پاس ہو کنفرم نہیں بولا جا سکتا میبھی آپ کو چار سال لاغ جے چار منتھ لاغ جے دو سال لاغ جے دو منتھ لاغ جے کنفرم نہیں بتایا جا سکتا لیکن یہ ہے جب تک آپ کا کیس پاس نہیں ہوتا آپ کے پیپر پاس نہیں ہوتا آپ کو پیپر ملتے نہیں ہے اور ایمیگریشن کا حساب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پیپر جمع کروا دے آپ کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ امیگریشن کے بیپر مجھے مل لی جانے آج نہیں تو کال سو آئی تینک کہ میں نے دونوں کوئیسٹن جو ہے وہ بڑی بریقی کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھا دیئے ہیں اگر بھائی کے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کار دینا اور اگر ابھی تک فالو نہیں کیا تو میری جان دے ٹوٹے ہو فالو کا ارچڈو مل دیا نیکس ویڈیو نیکس ویڈیو ناال دوائیں جی یاد رکھیا دی رب راکھا